تیستی یامی مرچ اور بٹر کے ساتھ بنای جاتی ہے کافی کریمی کریمی اس کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے مجھے تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ پسند ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ایک کلو مٹن لیا اس میں ایڈ کروں گی دو بڑی سائز کے ٹماٹر تین میڈیم سائز کی پیاز باریک باریک کٹ کے ایڈ کی دو چائے کے چمچ نمک ایڈ کیا دو چائے کے چمچ سرخ میرچ تھوڑا سا لیسن ایڈ کیا ایک کپ پانی ایڈ کیا کور کر کے اچھے سے مٹن میں نے گلا لیا ہے اگر آپ ریشر کوکر یوز کریں گے تو آپ کے صرف پندرہ منٹ لگیں گے مٹن اچھے سے کھو چکا ہے اب آگے اگڑا ہی ہائی فلیم پہ کھو گی فلیم ہائی رکھنا ہے ٹماٹروں کو چمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے توڑتے جانا ہے اور بھونتے جانا ہے اس ریکے سے اور جو بھی چھلکیں وہ سارے میں نکال لوں گی اور اسی طرح سے ہائی فلیم پہ بھونتی چاہوں گی اب اس ٹیج پہ میں نے مکھن ایڈ کیا ایک کھانے کا چمچ بھارکے دھنیا پاوڈر ایڈ کیا اور ڈیڈھ کھانے کا چمچ ہائی والی ہیں تو وہ ایڈروائز گول آپ یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی چھے ساتھ سبز مرچیں کاٹ کے آڈ کی تین چار منٹ کے لیے دوبارہ ہائی فلیم پہ بھونائی کی اب اس ٹیج پہ تھوڑا سا گھی آڈ کیا آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں بھونتے جاؤ بھونتے جاؤ بھونتے جاؤ بھونتے جاؤ بھونتے جاؤ بھونتے جاؤ ایک کپ پھنٹا ہوا دہیں آڈ کیا دوبارہ دین سے چار منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ کوکیا تین سے چار منٹ ہائی فلیم پہ بھونائی کے بعد دیکھیں آئل سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس میں آڈ کروں گی سبز دھنیا اور ساتھ ہی ادرک باریک 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 اکٹی ہوئی دیکھیں ہماری بہت ہی مزیدار بٹکڑا ہی ریڈی ہے بہت ہی کریمی یمی بہت ہی مزے کا فلیور ہے اس کا اب اس ٹیج پہ آپ چیک کر کے نمک ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چاہیے ورنہ دو چائے کے چمچ جو شروع میں ایڈ کیے تھے وہ کافی ہے اب اوپر سے میں گارنش کے لیے دھنیا ادرک اور لیمن کا یوز کروں گی ریسپرنس میں بھی آپ کو اسی طرح سے سرب کی جاتی ہے امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ